ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نتیجے میں کمریزم آیا وہ کس طرح سے گر گیا اور آخر کا سرمایہ کاری نظام جو تھا وہ جیت گیا اسی کے ذریعے میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ موجودہ بینکنگ جو ہے کیا اس کا متبادل اسلامک بینکنگ ہو سکتا ہے اسی طرح پر میرے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے پروگرام میں شریک گفتگو ہیں آئیے میں آپ کو اس سے متعارف کر دیتا ہوں میرے سب سے پہلے میمان ہیں ڈاکٹر سلیم احمد صاحب جو اسلامک بینکنگ اور فائننس میں کے ماہر ہیں سلیم صاحب آپ کا بہت بہت خیر مکم شکریہ دوسرے میرے میمانیں خصوصی ہیں جناب محمد عاصف ریاض صاحب جو جنرلسٹ ہے اور رائٹر ہے اور یہ بھی جو ہے اس میں فائننس میں یا انٹرنیشنل جو مارکیٹ اس وقت اس کے اوپر اپنا دسترس رکھتے ہیں ناظرین آج جو ہم بات کر رہے ہیں جیسے میں نے موضوع بہن کیا کہ موجودہ بینکنگ کا متبادل کیا اسلامیک بینکنگ ہو سکتا ہے اس موضوع کو منتخب کرنے کا یا جو ہم نے منتخب کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کہ جو موجودہ بینکنگ نظام ہے اس نے انسان کو اپنے ایسے شکنجے میں جکڑ لیا ہے غلامی کے شکنجے میں جکڑ لیا ہے یہ سمجھئے جس وقت اس کا آغاز ہوا تھا اس وقت سے ہی جو سرمایہ کاری نظام کو وہ پڑھا ہوا اس کی بیس جو ہے اس بینکنگ نظام کی وہ صرف دو بنیاد پر ہیں اس کی جو بنیاد ہے ایک تو اس کے ریزرو اور دوسرا جو اس کی بنیاد ہے بینکنگ کی وہ سود سود کے بارے میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے لیکن جو ریزرو ہیں اس کے بارے میں بینکوں کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ اگر بینک کے پاس مان لیجئے اگر ایک ہزار روپے ہیں تو وہ دس ہزار روپے کے لون دے سکتا ہے یا اتنے کے قرض وہ دے سکتا ہے اسی پر ہم جب بات کریں بڑی تفصیل سے بات سمجھ میں آئے گی جب ہم بات کریں گے اس پر کہ اس نے کس طرح سے ہم لوگوں کو اپنے شکنجے میں ایک عام آدمی کو بھی جکڑ لیا ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا انسان کی ضروریات کو جو سرمایہ کاری نظام تھا جو سرمایہ کار تھا اس نے اس کے نتیجے میں کیا وجہ کیا رہی کہ اس نے انسانوں کو ایک خویس ایک ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ معاشی حیوان بنا کر ایک رکھ دیا کیونکہ یہ سوت کا نظام اس طرح سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا تھا پہلے اس کی ضرورتوں کو لا محدود کیا گیا اور اس کی جب ضرورتیں بڑھیں تو اس کی جب ضرورتیں بڑھیں گی تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اس کو پورا کر سکے وہ کہاں گیا بینک کے پاس گیا اور بینک جو سسٹم دے رہا ہے جیسے میں نے بھی شروع بات کیا اگر اس پاس ایک ہزار روپے ہیں تو دس ہزار روپے تک کے لون دے سکتا ہے جبکہ آپ دیکھئے کہ اگر کسی حکومت میں کوئی خسارہ اگر آ گیا حکومت سے پاس اور اگر حکومت کرنسی کا چھاپ لے تو وہاں پر کیا ہو جاتا اس کے ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور بینک وہی روپیا جو ہے جو اس کے پاس سو روپے ہیں تو وہ ایک ہزار روپیا نہیں کہ دس گناہ تک کے لون وہ دے رہا ہے تو سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں سلیم صاحب آپی سے تو موجود ہے جو بینکنگ سسٹم ہے اس نے انسان کو کس طرح جگر لکھا اس کے بارے میں کچھ بہن کیجئے گا ہم جب بینکس کی بات کرتے ہیں تو بینکس میں ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بینکس کس کس طرح کی سرویسیز دے رہا ہے جی تو بینکس کی سرویسیز کے اگر ہم بات کرتے ہیں کنونشنل بینکس کی بینکس کا اس کنونشنل بینکس کا مین میتھر ہوتا ہے کہ وہ لینڈنگ کرتا ہے اور لینڈنگ کے بیس پر اس کی وہ اس کو ان ارننگ کنسیڈر کرتا ہے اب اب ہم یہ دیکھنا ہوگا جو کنونشنل بینکس لینڈنگ کرتے ہیں اس سے ریال ایکانومی جنریٹ ہو رہی ہے یا نہیں مورس اوپ دی کیسیز میں اگر ہم اس کا سروی کریں تو لینڈ دیو ہی کنونشنل بینکس سے جتنے بھی پروڈیکٹ فائل تیار کی جاتی ہے اور ان کو فائننس کیا جاتا ہے آراؤنڈ نائنٹی پرسنٹ کیسیز آپ دیکھیں گے جن سے ریال ایکانومی جنریٹ نہیں ہوتی وہ جنریٹ ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اپنے ڈے ٹو ڈے جو ضروریات ہے انہوں میں پوری کرتا ہے اور جی جیسا انسان کا ایک ہیومن نیچر ہندوستان میں بنا ہے وہ پرپرٹیز میں ڈیل کرنا یا چھوٹے چھوٹے سے اس میں جنریٹ ان کے ایک انٹینشن یہ بھی ہوتی ہے بینکس کو دھوکہ دینا تو اس طرح کے کیسیز کی وجہ سے بھی یہ موجودہ بینکنگ کا اگر ہم دیکھیں کہ انسان ایک اپنا ایسا وحشی غلام ہو کر کے بن کر کے رہ گیا ہے کہ وہ بینکوں سے کرزے لے رہا ہے کوئی اس طرح کی ایکانومی جنریٹ اس کے کے بحاب پر نہیں ہو رہی ہے جس سے ویل جنریٹ ہو اور اس سے آہ لوگوں کو کاروبار ملے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ملے ایک بڑا سیگمنٹ تو اس کا یہ ہے لیکن ایک آہ چند لوگ بینک آدمی جو ہے اس میں کس طرح سے جگڑا بار بار اس کے بار ہو جانا چاہتا ہوں جی آم آدمی کے جگڑ نہیں کی اگر صورت کی ہم بات کرے کہ آم آدمی کو اس میں اس کے کس طرح کے نقصانات ہونے ہیں تو آم آدمی کے نقصانات اس کے یہ ہے کہ جنریٹ جو کنونشنل سسٹم ہے یہ موجودہ بینکاری نظام ہیں اس کا جو زیادہ تر فائدہ ہوتا ہے وہ کورپریٹ جو لوگ ہے کورپریٹ اپنے لئے جو معاشی طور پر حیوان بن جائے اس کی ضروریات لا محدود کر دی جائیں جب اس کی ضروریات لا محدود ہوں گی تو کہاں جا گا اسے قرض لے گا اور اسے تمام آسائشیں تو موجود ہو گئیں لیکن وہ دیکھیں انسانی سطح پر کیا بڑ گیا ہو وہ محنت کر رہا اور محنت کر کے کسے دے رہا بینک کو دے رہا نا اور دوسری ایک ایسی خلقہ توجود میں آگئے جو بغیر کچھ کرے آرام سے بیٹھ کر کے پیسہ کماری تو انہوں نے تو اس چیز کیلئے کیا ہے اس کے بدلے میں جو عام آدمی کچھ ایک نقصان ہو رہا ہے عام آدمی کو یقیناً ان کا مقصد یہ ہی ایک مقصد ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لگزیریس لائف جلوہ دی اور پھر بعد میں جو ہے نا ان کو ان کی جو اسیٹس ہوتے ہیں وہ بھی کئی نہ کئی بینک کے پاس آ جاتے ہیں بینک بغیر ایسیٹس کے نہیں دیتا اور ایک ایک ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو اسیٹس انہوں نے رکھے ہیں ٹریزری میں وہ وہ بینک کے ہو جاتے ہیں اور وہ آدمی معلوم پڑا کہ جو یہ تھا اس کا اصل بھی چلا گیا جو اس کے ایسیٹس سے جی وہ بھی چلے گیا دوسرا ایک نقصان عام آدمی کو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کورپوریٹ گرانے ہوتے ہیں ان کے پروڈکٹ مارکیٹ میں وہی پروڈیس کرتے ہیں ایک آدمی کو چیزوں کو پروڈیس کرنے کا رائٹ ایک طرح سے چین لیا جاتا ہے کنونشنل سسٹم میں اچھا اس میں ایک جو سرمایہ کار ہے وہ آپ کو ہوا میں کیسے گھما رہا جیسے ہم شروع میں بات کی تھی وہ دس گناہ لون جو ہے آپ کو پروائیٹ کر رہا جتنا اس کے بعد ریزرڈ ہے اور جو سرمایہ کار ہے جو بھی لون لے رہا وہ پیسہ کئی نہ کئی گھوم کر کے پینک میں ہی آ رہا ابھی تو دس گناہ کیا اور ایک ٹائم پر آ کر کے اگر یہ سبری بینک کی سسٹم آج کل تو انٹرنیٹر بینک کی سبب آپ سے جڑے ہوئے ہیں نا تو ایک وقت میں تو آپ کو دیکھئے کہ یہ کئی ہزار گناہ ہو جائے گا جو آپ نے اس نے دے دے رکھا اور گورنمنٹ کے اوپر پابندی اگر اس کے کم ہو رہا اس نے کرنسی چھاب لی تو وہ خسارے میں چلی گئی اس کا ویلیو اس کے کرنسی ڈاؤن ہو گئی اور بینک اس طرح سے ہوا میں یہ سرمایہ کاری نظام سرمایہ کار ہے وہ ہوا میں ہی آپ کو چلا رہا ہے دیکھیں یہاں ہمیں جو ریسینٹ کرائیسس ہوا ہے سب پرائم کرائیسس کے اگر ہم بات کریں جو ریل میں تو امریکہ سے شروع ہوا اور اس کا ایفیکٹ پڑا ہے لارجر ایفیکٹ اس کا یہ جورپ پہ پڑا ہے سب سے زیادہ مقروض ہے یس تو امریکہ میں اس سے سب پرائم کرائیسس شروع ہوا شروع ہوا ٹو سفن ایٹ اور نائن میں اور اس کے جس طرح کے سیریس امپیکٹ آ امریکن سوسائیٹی یا یورپین سوسائیٹی پر دیکھنے پڑے وہ بہت بڑے امپیکٹ ہیں ٹو سنزن ایٹ کے ایک ڈسکشن میں دیکھے جو لندن اسکول آف ایکنومکس میں ہوا ہے لندن اسکول آف ایکنومکس میں ایک ڈسکشن میں جو کین تھی وہ آئی تھی انہوں نے کوششن کیا لندن اسکول آف ایکنومکس کے ایکسپرٹ سے کہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے ٹولز اور ٹیکنکس ہیں ہم آہ فیوچر کے کو پریڈکٹ کر دیتے ہیں تو آخر یہ جو مارکیٹ جس انداز سے یہ کرائیسس آیا ہے ہم ہم پہلے سے کیسے عظم نہیں کر لیتے ہیں کہ یہ کرائیسس ہمارے سامن آمنے والا تو ایکسپرٹ تھے انہوں نے کچھ ریزنس دیے اس میں کہ ہم ہم ہمارے فیلئر کے کچھ اس طرح کے ریزنس ہیں جس کی وجہ سے ہم فیلئر اگر وہ اس وقت جاب میں ہے یا کہیں بھی اب آپ نے اس کو مجبور کر دیا کہ اگر بیسزار روپے کی سیلڈی وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کھولے گا سمجھے اب آج کل تو سبی کی اکاؤنٹ کھولے نہیں آپ کا پیسہ وہ پھر ایٹی ایم پر جائے گا جو بینک کی لائم لے گا آج کل تو دور اس کا میرے پیسے پہ سرمایہ کا جو ہے وہ حکومت کر رہا اور وہ مجھے اس نے غلامی کے اس میں جکڑ لیا اس کے بارے تھوڑے پیسہ تو ایک عام آدمی کا ہے دیکھیں ہم اگر سودی نظام کی بات کرتے ہیں جو آج کا نظام ہے وہ اصل میں انٹریسٹ بیسٹ ایکونومک سسٹم ہے اسلامی کی نظام کیا ہے ٹریڈنگ بیسٹ ایکونومک سسٹم ٹھیک ہے تجارت ہے اور یہاں کیا ہے انٹریسٹ ہے ان دو باتوں کو سمجھیں اسلام میں کیوں ہے تجارت اسلام میں اس کی بنیادی بات کو سمجھ دیجئے کہ ایک بیرفیر سوسائٹی بنانا چاہتا ہے اسلام چنانکہ قرآن میں کہا گیا فرمایا کہ جو لوگ رات میں اور صبح میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِنْ تو اللہ کے پاس ان کا عجر ہے اس کے بعد کیا کہا وَالَّذِينَ يَعْقُلُونَ الْرِبَىٰ اور وہ جو کہ سود کھاتے ہیں اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو فرمایا کہ جو تمہارا پیسہ ہونا چاہیے وہ آٹیفیشیل ہی ہونا چاہیے پاکیزہ ہونا چاہیے اور اس پاکیزگی کو پاکیزہ پیسے کو پاکیزگی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہ جو موجودہ ایکونومک سسٹم ہے جو انٹریس بیس سسٹم ہے یہ ایک انسان کو آٹیفیشیل انسان بناتی ہے اس کے دو ہی ٹول ہیں ایک انٹریس اور ایک ریزر اسی پر ہی کام کرتا ہے تو یہ ایک انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے آٹیفیشیل انسان بناتے ہیں اور ایکونومی کو بھی آٹیفیشیل ایکونومی بناتے ہیں مثلا میری نوکری ہو میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ جوب میں آئے تھے شروعاتی دور میں بیس پچیس ہزار اوپیار ان کی دنخواہ ہوتی تھی انہوں نے جا کر کے کار خرید لی تو میں نے کہا آپ کی دنخواہ تو اتنی ہے کیسے آپ نے کار خرید لی تو کہا بینک نے مجھے کار خریدنے کے لیے دیا اور یہ دس سال کا ہمیں لون دے دیا اور کہا کہ دس دس ہلا روپے آپ ہمیں جمع کرتے رہیں گے آپ دیکھیں کہ ایک لنہ سا معصوم انسان جو ابھی دنیا میں چلنا سیکھ رہا ہے بینک نے اسے بھولے پن میں ہی پکڑ دیا اب کیا ہوا اسے دس ہزار روپے ہر مہینے اسے چھوکانا پڑتا تھا کہاں بینک میں بیچ میں اس کی نوکری ختم ہو گئی اب اس کا سود جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نے اپنی گاڑی بیچ دی کہ بینک کا جو پیسر ہے اس کو چکا دیا جائے لیکن تب تک اس گاڑی کی قیمت گھٹ چکی تھی اور سود اس کے اوپر کافی ماندرس نے جو کمایا وہ سارا بینک کو دے دیا صرف کمایا وہ نہیں دیا بلکہ اپنے باپ کی جو کمائی تھی اس میں سے بھی نکال کر کے کرز کی ادائی کی کے لیے اسے بینک کو دینا پڑا تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو انسان کو بلکل لوٹ لینے والا ہے یہ داکہ زنی ہے اچھا اس کے اوپر اسی کے لیے انہوں نے اس کو جمہوریت چاہے اس کی بادشاہت ہو یا فوج ہو کچھ بھی ہو سب کو اپنے شکنجے میں اس ٹائم اس میں جگل رکھا ہے جمہوریت کی بھی اگر بات کریں کیونکہ اس کے لیے اس نظام کو چلانے کیلئے جمہوریت کچھ تو چاہیے تھا نا کونسا ایسا جمہوری نظام ہے کونسا ایسا دنیا کا ملک ہے جو کمکروز نہیں ہے اس وقت یہ بینکر اسے قرض دیتے ہیں ان کو اور ان کو اپنے شکنجے میں ایسا جگل اپنی حساب سے پولیسیز بنواتے ہیں ان کے لیے آپ دیکھیں اگر ایک کتاب کسی کو پڑھنی ہو تو میں سجیسٹ کروں گا یہ جو سسٹم ہے اس پہ ایک ہلکی سی ڈھلک ملتی ہے بینکرس ٹو دی پور تو وہاں کے جو گرامیر بینک کو شروع کرنے والے تھے بلہ دیش کے محمد یونس غالباً ان کا نام تھا انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے ورل بینک کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ورل بینک سے اگر کوئی ملک قرض لے لے گا تو کبھی بھی وہ اپنے پاہوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ورل بینک آئی ایم ایف یہ سب کیا چیز ہے یہ سب یہ جتنے بھی سرمایہ کار ہیں یہ سمجھ لیے اس دائم اگر آپ تجزیہ کریں اگر آپ ریسرچ کریں تو دنیا کی کل دولت کچھ چند لوگوں کے پاس ہے یہاں تک کہ ایک ایک آدمی پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی جی ڈی پی سے زیادہ اس کے پاس دولت موجود ہے اس وقت میں آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا میں سنت آون پرسنٹ جو مال ہے وہ صرف انڈیا کے دس پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے اور انڈیا کا دس پرسنٹ جو مال ہے وہ صرف امریکہ کے انڈیا کے دو پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے یہ کس طرح سے کیچانوں نے اسی بینکنگ سسٹم کے اسی سسٹم سے نا یہ نیکسس ہے حکمرانوں کا اور کرونی کیپٹلیسٹوں کا سر جو حکمرہ ہیں جو آپ کے کیپٹلیسٹ جسا آپ جمہوریہ جو کچھ بھی کہہ لیں کہاں سے لیتے ہیں پیسہ یہ سب ہی مقروض ہے یہ کہاں سے ان کے حساب سے پولیس بھی بناتے ہیں آج آپ دیکھیں کتنے دنیا کے اس طرح سب کنٹری ہیں جو کہ یہ سمجھ لیجئے ڈیفورٹ ہونے کی کنڈیشن پر کھڑے ہوئے ہیں کیوں انہوں نے سب کو جہاں بھی ان کی آپ نظر ان کی دیکھئے ذرا سیلی نظر دیکھا کہ کس نے نظر تیچھی گی کہ انہوں نے کیا بنا رکھا پر حساب سے قوانین کہ اگر ہمارے حساب سے یہاں پر جمہوریت میں ہوگی تو اس کی تختہ اُلٹ دیا اگر اس کے علاوہ سے بنا رکھے خواتین کے آپ کے قوانین جو نے اپنے حساب سے بنا رکھے آزادی کے نام پر تو انہوں نے اس کا تختہ اُلٹ دیا غزافی کا کیا قصور تھا یہی تو کہا تھا نا اس نے کہ ہم تیل کے مدلے سونا لیں گے اسی لئے اس کا کیا حال کیا انہوں نے میں آپ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں یہ کرنسی اصل میں کیا ہے اس کا ویلو کیا ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اسی تو کچھ ہی ویلو نہیں ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے صرف ایک گارنٹی اس پہ ہوتی ہے جو آپ کی حکومت آپ کو دیتی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ویلو میں اس کا جو اس کی جو قیمت ہے اسی مقدار میں سونا رکھا گیا ہے ریزر بینک میں آپ نے دیکھا آپ نے نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا جو چیز آپ چھو نہیں رہے یہ پولیسی اب ختم ہوگی ایک ٹائم تک یہ پولیسی تھی کہ بینکس کو جو کرنسی آپ پبلش کر رہے ہیں اس کے اگیشٹ میں گورڈ کر رکھنا ہوتا تھا لیکن یہ پولیسی گورمنٹ نے ختم کر دیئے اب تو وہ پولیسی کے حد میں ختم کیونکہ وہ رکھتے ہی نہیں تھے ایک منٹ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کاغذ کا ٹکڑا آپ کو دیتا ہے اور اس پہ آپ ایک محل تعمیر کر لیتے ہیں اس کے ویلو پہ جبکہ اس کے اگیشٹ میں کہیں کوئی چیز موجود نہیں جو سری لنکا ڈوب گیا کیوں ڈوبا اسی کی وجہ سے ڈوبا یوروپین کانٹریز جو خود ڈوب ہیں آئی ایم ایف سے کانٹیٹ ختم کیا تھا نا اور آئی ایف نے جب نہیں دیا تو کیا ہوا سری لنکا کان یوروپین کانٹریز بھی جو ڈوب رہے ہیں اس کا قارن بھی وہی ہے امریکہ بھی دیکھئے قرآن میں صاحب کہا گیا ہے کہ سود جو ہے مال کو گھٹاتا ہے اور تجارت بڑھا رہا ہے سر یہ تو ہمیں معلوم ہے اس میں سودوں بات کر چکے میں بات کر رہا ہوں ہمیں احساس نہیں ہمیں جو انہوں نے ایک عام آدمی کو غلامی کے شکنجے میں ہمیں کس رکھتا ہے میں اس غلامی کے شکنجے کی بات کر رہا ہوں جسے ہمیں توڑنے کے لیے اس کا مطبعاتی اسلامی بینکنگ اس پر پھر ہم بات کر رہے ہیں ہمیں احساس ہے لیکن ہمارے پاس الٹرنیٹیو کی کمی ہے ایسا نہیں کہ الٹرنیٹیو نہیں ہے الٹرنیٹیو کا اپاہ ہے یعنی الٹرنیٹیو کو لانے کی کوشش چل رہی ہے میں آپ کو بتاؤں ابھی جو اسلامی بینکنگ ہے جس کو اصل میں ٹریڈ بیسٹ بینکنگ سسٹم کہنا چاہیے چونکہ یہ اسلامی کا مطلب یہ نہیں کسی مسلمانوں کے لیے ہے یہ تو عالم کے سارے لوگوں کے لیے ہے اسی پسندر راسی آپ کے مات سا بات رکھ کے کہوں جاپان کے در اگر آپ بینک کے اندر پیسے رکھیں گے تو آپ سے پیسے لے لے گا وہ آپ کو ٹیسٹ نہیں دے گا لوگ نہیں رکھتے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اس کا سسٹم کیا ہے ابھی جو موجودہ حالت ہے اس میں دو ٹریلین ڈالر کی یہ جو سیکٹر ہے اسلامی بینکنگ سیکٹر اس کا ویلو جو ہے وہ ہے دو ٹریلین ڈالر کا ویلو ہے چودہ پرسند کے حساب سے اینوالی یہ بروک کر رہا ہے اس کا مطلب بڑی تیزی سے لوگوں کا ریحان اس کی طرف بڑھا ہے ایک ابھی جو خبر آئی ہے آپ جائیں یہ مطلب پبلک ڈومین میں ہے آپ گوگل کریں تو پتا چلے گا کہ رشا نے دیکھئے یوکے بہت پہلے سے یونائیٹی کنگم پہلے سے چلا رہا ہے ترکی میں چل رہا ہے یہ سسٹم افغانیوں نے سیٹ اپ کیا ہے پاکستان میں چھوٹے لیول پہ ہی سے بہت چھوٹے لیول پہ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب ان کے اوپر بڑا زبردر دباؤ پڑا رشن اکنومی پر بین کرنے کی وجہ سے کیوں کیا ہوا انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے اس قانون کے پاس کرنے کے بعد وہ ٹریڈ بیسڈ اکنومی کو بڑھاوہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور بڑے پرنانے پر اس پر انویسڈ بھی کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے خراب پہلے ہوا کرتے ہیں میں حالات کی بات نہیں کرتا سر دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی کا جو اکانومک معاشی نظام ہے اکانومک سسٹم ہے اس کو ہاں نہیں اچانک سے چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ اس نظام سے چانہ بھی بڑھا ہوا ہے سر میں چیلنج کرنے کی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس سے ہٹ آئیے اور آپ شروعات میں پھر بھائی بات آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلے تنہا تے شروعات تو کریں گے سر میں کچھ انٹرویئر کرنا چاہوں گا میں پھر آپ کے پاس سے آ رہا تھا ایک سوال مہے آپ سے رہا تھا اسلامیک بینکنگ ہے کیا اس کی بھی بڑا ساتھ سمجھا اسلامیک بینکس کو اسلامیک بینکس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اگر یہ جو کرنٹ ہسٹری ہے اسلامیک بینکس کی اس کی ہسٹری پر اگر ہم جائیں گے تو سب سے پہلا جو اسلامیک بینک ہے وہ مصر سے شروع ہوا اسی کے پیرلل پاکستان سب کونٹیننٹ میں کام ہو اب اسلامیک بینکس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے پروڈکس کو سمجھنا پڑے گا میں وہ سمجھنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر اسلامیک بینکس کو آپ ایک آلٹرنیٹیو ایکانومکس یا آلٹرنیٹیو فائننس کے لیے کتنا کنسیڈریبل کر سکتے ہیں کوشن یہ ہے کہ وہ کیا اسلامیک فائننس ایز ایلٹرنیٹیو مارکیٹ کے لیے وائبل ہے یا نہیں اس کو ایموشنلی ٹریٹ کرنا میرے خیال سے اچھا نہیں ہوگا اگر ہم اسلامیک بینکس کی شروع ہسٹری میں جاتے ہیں شروع کی جو ہسٹری ہے اسلامیک بینکس کی وہ جس طرح کے پروڈکس میں ڈیل کر رہے تھے یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام ٹریڈ کو سپورٹ کرتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام فائننس کو کوئی اگنور نہیں کرتا فائننس کو اگنور نہیں کرتا اب سوا کوششن یہ ہے کہ فائننس کی کون سے ایسپیکٹ سے سے ہیں جن کو اسلام پرموٹ کرتا ہے موجودہ فائننس کرنے کا وہ فائننس کرنے گا تو اس کے بدلے میں آپ کے احسر یا کوئی نہ کوئی چیز آپ کے لکھے گا اسلام کا طریقہ کار کیا ہے اسلام جب کسی بھی موڈل میں اسلام کے بہت سارے پروڈکس ہیں اسلامیک بینک کاری میں سب سے پہلے پروڈکس مارکٹ میں آئے تھے وہ مشارکہ اور مزاربہ تھا اور مشارکہ اور مزاربہ جو یہ ٹریڈ بیس پروڈکس بھی ہیں فائننس بیس پروڈکس بھی ہیں ان پر آپ دو آدمی یا ایک بڑی یونیٹ جوائنڈ وینچر کمپنی بھی آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور چند آدمی مل کر کے ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بینکس فائننس کرنا چاہے کسی بیجنس کو تو فائننس بھی کر سکتا ہے وہ کیسے طرح فائننس کرنے کا میتھرڈ کیا ہوتا ہے بینکس بینک کا وہ میں بتاتا ہوں سپوز کرو آپ ایزے بینکر آپ ایک اسلامی بینکس چلاتے ہیں ہم یہاں پر بہت سارے جو کلائنٹ ہیں تو ہم آپ کی جو کلائنٹ ہیں وہ آپ کے کسٹومرز نہیں ہیں بینکس اسلامی بینکس میں جو آپ جو اکاؤنٹ کو سمجھنا ہوگا کہ اسلامی بینکس میں اکاؤنٹ کا نیچر کیا ہوتا ہے تو ہمیں جب تک ہم اکاؤنٹ کو نہیں سمجھے گی سب سے اس کا اکاؤنٹ کا نیچر کیا ہوتا ہے اسلامی بینکس میں تو جب ایک آدمی پیسہ ڈیپوزٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسلامی بینکس یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس پروڈر کون سا اکاؤنٹ کھلوانا ہے مشار کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے مزاربہ اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو ابھی کیا ہے کہ جو انیشیل اسٹیج ہے جو انیشیل اسٹیج ہے اسلامیک بینکس کا وہاں پر مشارکہ اور مزاربہ کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہوگا جو پارٹنرشپ جو بیس بیجنس ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہاں پر اس کو مزاربہ بولتے ہیں اور جہاں پر کیپیٹل ایک بینکس کی طرف سے ہوتا ہے یا ایک پرٹیکولر انسان کی طرف سے ہوتا ہے اور اسکلز دوسرے بندے کی طرف سے ہوتی ہے پیسہ کسی اور کا ہے اسکلز اس کو مزاربہ بولتے ہیں اس کو مزاربہ بولتے ہیں اور مشارکہ جب کچھ لوگ چند لوگ چند لوگ مل کر کے اب بینکس کے ٹریٹ اس اس بیجنس کو یہ بیجنس کامیاب کیوں ہوں اب اس کو دیکھئے آپ نے کہنا ایک آنٹ کھلوانے آگا تو اس سے کہا جائے گا آپ کونس ایک آنٹ کھلوانے گے اگر آپ بینکس کے پاس جاتے ہیں جب چند آنمیوں نے بینک میں آ کر کے پیسہ جمع کیا جی تو مشارکہ میں انہوں نے اپنا پیسہ جمع کیا اب بینک جو بھی بجنس کرے گا جی تو پروفیٹ ان لوگ بیش شیئر پر جس کا مشارکہ میں کاؤنٹ ہے وہ بینک بینک نے ایک پروجیکٹ شروع کیا سپوز کرو کہ وہ آہ آپ ایز بینکر جہاں اوکھلا میں آہ اول فضل میں ایک آہ ایک آہ انفرائیسٹرکچر دولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو جتنے بھی یہ سو لوگ آپ کے پاس میں مشارکہ اکاؤنٹ لے کر آئے تھے ان سب کا پیسہ اس اس پروجیکٹ میں آپ نے انویسٹ کر دیا اس پر جو پروفیٹ ہوگا وہ ان کے ساتھ جائے گا اب اب یہاں پر ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ پروفیٹ اور لوز کا ریشیو کیا ہوگا جس کا جتنی کیپٹل ہوگی اس کا پروفیٹ ریشیو ہوگا اور جتنا جس کا اگر لوز ہوتا ہے تو اسی بیس پر لوز کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم اسٹری میں جاتے ہیں تو بینکس نے بہت ریل کیس میں ریئر کیسے سے ہوئے ہیں جہاں پر بینکس کو اس طرح کی پروڈکٹ میں لوز ہوا ہے لوس ہوا ہے جی جی تو یہ مشارکہ کا کا پہلو مزاربہ یہ مزاربہ کو پر بھی روشنی ڈالنی ہے جی مزاربہ کو اس کا مطلب مشارکہ میں اگر بینک دوبتا ہے تو سب اس کے جو شریک ہیں وہ سب دوبیں گے اور اگر فائدے میں آتے ہیں تو سب لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن اگر ہم ہسٹری کو اگر اس کی ویزٹ کریں لیکن ہونے کے ہسٹری کو ہم ویزٹ کریں تو اس طرح کی کیسز ہوئی نہیں ہے بہت ریئر ہوئے بہت ریئر کیس ہوئے ہیں جبکہ جو یہ موجودہ بینک ہے وہ دوسری ایک چیز یہ بھی دیکھیں گے ہم کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر بینکس کا ڈیفولٹ ہوتا ہے بینک انٹینشنلی اپنے آپ کو ڈیفولٹ دکھا رہا ہے تو گورنمنٹ کی ریسپونسیبیلٹیز ہوتی ہے پھر ایسا نہیں ہے کہ بینکس آزاز چھوڑ دیا گیا ہے انویسٹر جو آپ کا بینک میں اکاؤنٹ جو بینک میں پیسہ ڈیپوزٹ کر رہا ہے وہ جو آپ کے ساتھ میں آپ کا جو پارٹنر ہے ان کو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف لو سی ملے گا اگر ایک آدمی بینکر بن کے لوگوں کو لوٹنے کا نیت کر رہا ہے تو پھر گورنمنٹ کی ریسپونسیبیلٹیز ہوتی ہے کہ ان کو ریکووری کیسے دی جائے آدمی اگر یہ سب پیسہ لے کر کے بھاگنا چاہے بینک کھول کے مزاربہ میں ایک آدمی کی طرف سے کیپیٹل ہوتا ہے جیسے ایز ای بینکر آپ کے پاس میں ایک آدمی آتا ہے جس آدمی کے پاس میں ایک بہت اچھا پروڈیکٹ ہے وہ آ کر کے بولتا ہے کہ میرے پاس میں یہ پروڈیکٹ ہے اور مجھے اس پروڈیکٹ پر کام کرنا ہے آپ وہ آپ بولتے ہیں کہ اس میں پیسہ میں وہ کر رہا ہوں آہ ایز ای بینکر میں پیسہ لگا رہا ہوں آپ کو کو کئی بارا آپ کے اندر اس کے سکلز بڑی اچھی ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی سائیڈ سے بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یا اس کو اور آہ مور اسکل کرنے کے لیے اس میں اور اسکلز کا ڈولپ کرنے اس کو دینے کے لیے آپ اس کو جانا اور تربیت دیتے ہیں اور ٹریننگ دیتے ہیں اس کے بعد جب آپ وہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو آہ اس میں زیادہ چانس آہ اس میں پروفٹ کی ہی ہوتے ہیں دوسری چیز اگر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی اپورچنیٹیز ویڈاؤٹ بینکس بھی انڈیا میں اس طرح کی اپورچنیٹیز ہیں کیا جہاں پر کیا بینکس ہی اس طرح کے پروڈکٹ دیتا ہے کہ یا انڈیا میں بہت ساری اپورچنیٹیز ایسی ہے کہ جہاں پر مشارکہ اور مزارپہ بیسپل آپ جو ہے نا ٹرانجکشن کرتے ہیں انڈیا میں لوگوں کو ایک بہت بڑی آہ کا ایک بہت بڑا ایک مسکونسپشن یہ ہے انڈوستان میں کہ ویڈاؤٹ بینکس آپ اسلامی سرمایہ سرمایہ کاری میں ٹریڈ نہیں کرتے ہیں پیسہ رکھا جی بینک جو ہے اسلامی بینک جو ہے وہ آپ کے پیسے سے جی ایک سال گئی ہے گیارہ میں جب آپ کو سکاتے ہو پیسہ کٹ لے گا جی لوگوں کو عادت پڑ چکی انٹریس کی جو دیویہ صاحب کہ مجھے بڑھ کے ملے گا یہاں پیسہ روک لے گا بینک لیکن جس طرح سے آپ آپ بتھا رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ ایک اکاؤنٹ کھلیں گے تو اس میں کہاں لاؤس پر پہنچ رہے گا جی میں دیکھیں میرے ہی کہنا ہے کہ اس میں ابھی مشارکہ اور مزاربہ کی بات آئی اس میں ایک کم صرف اجارہ کر دی ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ اجارے میں جیسے میں نے میں بینک کروں میں نے آپ کو ایک کار دے دی وہ کار آپ نے لینی لیس پر میں نے دے دیا اب آپ اس کو چلا رہے ہیں اس سے کمائی کر رہے ہیں تو جب تک کہ وہ کار آپ نے رکھ رکھی ہے وہ ملکیت آپ کی نہیں ہے جب تک کہ آپ پورا پیمنٹ مجھے نہ کر دیں جو میں سمجھ سکا ہوں ٹھیک تب تک بینکر جو ہے وہ خود اس کا مالک ہے چنانچہ وہ کار اگر خراب ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ دالی بھی آپ کی ہوگی یعنی مال آپ کا ہے میں یوز کر رہا ہوں مال آپ کا ہے تو میری میں یوز کر رہا ہوں آپ یوز کر رہے ہیں اگنسٹ سم سرٹین اماؤنٹ آپ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے کار میری تھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اگنسٹ میں مجھے کچھ پیسے آپ دے رہے ہیں جو بھی مقرر کیا گیا ہے لیکن چونکہ کار میری ہے تو اگر وہ خراب ہو جاتی ہے ملکیت میرے پاس ہے تو مالک کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کریں مطلب آپ سیکھ کریں گا اس کو جی اچھا اجارے میں اس طرح کا سسٹم اس میں کیا ہوتا ہے ابھی جو سودی نظام میں کیا ہے ہم اس کو اس بات کو بہت اچھی بات کیسے نہیں یہاں پر اگر میں اس کو بہت اچھا پروڈکٹ یہ جو اجارہ والا جو پروڈکٹ ہے یہ بہت شاندار پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں بتا ہوں میں بتاؤں میں اس پر تھوڑا سا لائٹ ڈالنا چاہوں گا اجارہ جو پروڈکٹ ہے اجارہ کی اجارہ کی اجارہ کیا ہوتا ہے پہلے ہم اجارہ کو سمجھیں اجارہ مینس ہوتا ہے لیزنگ کرنا لیزنگ کرنا اب کیا ہوتا ہے کہ اجارہ میں اجارہ کا جو پروڈکٹ ہے ہوتا ہے اجارہ منتحاب تملیک اور ایک ہوتا ہے مشارکہ متناقصہ تو یہ دو ٹرم اپنے آپ میں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مشارکہ متناقصہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جیسے سر نے بتایا ابھی کہ ایک آدمی جو ہے نا بینک کے پاس جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے آپ کا گاڑی گاڑی چاہیئے مجھے بینک نے خریدی بینک نے خرید کر کے اس کو دیا سوال یہ ہے کہ بینک نے اور انہوں نے ایسے کلائنٹ یہ بینک سے کیسا کنڈیشن پر خرید رہے ہیں تو اس کی کنڈیشن مجھا اجارہ منتحاب تملیک جو سر پروڈکٹ بتا رہے ہیں اور مشارکہ متناقصہ دونوں کا ریزلٹ اگر دیکھیں ایک طرح کا ریزلٹ ہوتا ہے وہ ریزلٹ بہت خوبصورت ہے اس پروڈکٹ کو لاسکتے ہیں وہ ریزلٹ کیا ہے نہ ہوگا یہاں پر جو پروڈکٹ جو کار مارکیٹ سے آپ نے لے کر کے دی ہے مجھے اس میں ٹونٹی پرسینٹ میری اونرشپ ہیں ایسے بینکر آپ کی ایٹی پرسینٹ اونرشپ اس میں ہے اب بینک کیا کرے گا کہ ٹونٹی پرسینٹ اونرشپ پر مجھے دی ہے انہوں نے وہ میرے سے یہاں پر رینٹ شارج کرے گا اس کا کار کا اور ایک انسٹولمنٹ بھی لے گا میرے سے ایک تو آپ پھر سود کا راستہ کھول رہے ہیں نا نہیں نہیں یہ تو سلیم صاحب سود رینٹ آپ کے رینٹ کس بات کا لے رہے ہیں اب وہ اس کو سمجھئے آپ رینٹ کو جدہ دے آپ نے کہا بیس سو روپے کی چیز تھی بیس روپے میں نے کر دی ہے اب آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ مجھے اس کا رینٹ دے دی ہے تو یہ تو کہیں نہیں امنات جا گھوا کے یوں پکڑ لیا اب اس کی ریزلٹ کو دیکھیں گے آپ نے گھوا کے پکڑ لیا آپ اب اس کو ریزلٹ کو دیکھیں اس کا ریزلٹ کس طرح کہتا ہے تب وہ سمجھ میں آگا ہمیں اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اجارہ جو ہے وہ اسلامی فائننس کا ریل پروڈکٹ نہیں ہے ریل پروڈکٹ وہ کیونکہ اس سے ویلڈ جو ہے نا لوگوں میں ایکولی ڈسٹریبوٹ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو ویلڈ کو اچھے سے مینج کرنا ہے ویلڈ کو مینج کرنے کے ٹول اسلامی فائننس میں مشارکہ اور مزاربہ ہے اجارہ جو پروڈکٹ ہے اس سے بہت سارے لوگوں کے بینیفٹ بھی ہوتے ہیں پرسنل بینیفٹ بھی ہوتے ہیں اور ایک ضرورت بھی ہے اگر موجودہ میں آپ کو رسول سے رینٹ سمجھا رینٹ سمجھا ہوں ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں کو رینٹ کا کیا ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو سپوز کرو میں نے آپ سے آپ کو رینٹ دیا ایک ہزار روپے منتھلی اس پر تو جو ایک ہزار روپے منتھلی میں آپ کو رینٹ دے رہا ہوں اور وہ جو انسولمنٹ میں دے رہا ہوں وہ میری ownership بڑھا رہا ہے سپوز کرو ابھی ٹوانٹی پرسنٹ ownership ہے میری میں نے آپ کو یعنی وہ آپ کے ownership کو بڑھا رہا ہے سر میں دس ہزار روپے کی چیز دو ہزار میں میں نے دیا آٹھ ہزار روپے اپنے انویسٹ کر دیا میں اس چیز کو استعمال کر رہا ہوں آپ نے مجھ سے اس گاڑے کا رینٹ لینا شروع کر دیا بینک مجھ سے لینا انٹرس آپ نے اس رینٹ لیا لیکن اس کے اس کے ownership تو ہاں بھی بڑھا گئی تھی اس نے کہا کہ ہم نے اسی ہزار میں یہ کار لے لی ہم نے بیس ہزار ہی چھوگایا میرا خیار یہ ہے جیسا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے بیس ہزار چھوگا کر کے ہمیں اسی ہزار کی یا ایک 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 کی کار لے لی اسی ہزار آپ بینکر ہیں آپ میں پی کیا تھا اب آپ ہم سے ایک ہزار کا رینٹ بانگ رہے ہیں جو کہ اگر اس کی انسٹالمنٹ پانچ ہزار روپے کی میں نے مانگ دیا سنیے 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 مجھے کہنے میں دیجئے آپ نے کیا جمع کیا تھا بیس ہزار روپے اور پھر آپ سے رینٹ بانگ دیا ایک ہزار روپے تو وہ ایسا نہیں ہوگا جو کہ آپ کا جو بیس ہزار ہے ہر ہزار روپیا اس میں بڑھتا جائے گا ایکیس ہزار ہوگا آپ کے اونرشیب بڑھ رہی ہے ایکیس ہزار ہوگا جب بائچمہ ہزار جائے گا تو آپ آپ کے اونرشیب بھی بڑھ بڑھ جائے گی اور جو موجودہ بینکی سسٹم اس کے اندر اس میں تو سود ہو رہا ہے اس میں تو وہ آپ کو گنتا ہی نہیں ہے آپ کے سود کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا ہے آپ آپ پہنے چاہ رہے ہیں اگر میں موجودہ بینکی سسٹم کوئی کار فائننس کر رہا ہوں گا تو وہ سب سے پہلے اپنا انٹریسٹ رسولتا ہے وہ مجھے اونرشپ نہیں بڑھاتا یہی اس کا لبودواب یہی ہے نا کہ جو موجودہ بینکی سسٹم میں جو انٹریسٹ بیس بینکی سسٹم میں ناظرین کیلئے میں بتا رہا ہوں اس کے اندر کیا ہے جب بھی آپ چاہے اپنا مکان فائننس کرائیں کوئی بھی کرائیں وہ سب سے پہلے جو آپ لے گا پیسہ وہ اپنے انٹریسٹ کا پیسہ کہ میرا انٹریسٹ اتنا مرادہ دس سال کا وہ سب سے پہلے آپ کا انٹریسٹ دیتا ہے اسلامی بینکی میں جو آپ بات کر رہے جب آپ اس کے اندر کس جمع کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ساتھ ساتھ بڑھا رہا ہے اس میں ایک پوزیٹیوٹی یہ بھی ہے کہ اگر ان کیس کوئی بندہ انٹریسٹ ٹائم پر نہیں دے پاتا ہے اگر آپ کنونیشنل بینک میں ٹائم پر اپنی انٹریسٹ ٹائم پر نہیں پی کر پا رہے ہیں آپ نے وہ رینٹ یہ انٹریسٹ نہیں دیا تو آپ پر جو ریٹ آف انٹریسٹ آپ کا بڑھ جائے گا یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی نے انٹریسٹ نہیں پی کی ہے تو آپ کا انٹریسٹ چارجز نہیں بڑھیں گے آپ کا رینٹ چارجز نہیں بڑھے گا ایک کیس اس میں آتا ہے کچھ بینکس میں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ ڈیفولٹر بننا ہے تو بینکس نے کچھ باکس بنائے ہوئے ہیں چاریٹیبل باکس اگر اس پر ایک پینلٹی رکھ دیتا ہے اس طرح کے بندوں پر جس کا وہ ڈیفولٹر ہی بنا ہوا ہے وہ پینلٹی جو ہوگی وہ بینک کی ارننگ نہیں ہوگی وہ ایک چاریٹیبل اکاؤنٹ کھول دیتا ہے بینک اپنے ہاں وہ پینلٹی کا اماؤنٹ چاریٹیبل اکاؤنٹ میں جائے گا اس چاریٹیبل اکاؤنٹ سے جو بینک کی ارننگ رہی ہے وہ ویل فیر کے کاموں میں جس نے ابھی انسٹاللمنٹ میں دیری کی اس پر پینلٹی جانا ہے یا کوئی جو فراد بھی کر سکتے ہیں اسلامی بینکس بھی جو بندہ فراد فراد کر رہا ہے اس کے لیے کس طرح کی پولیسیز ہے اس کے لیے اس کے لیے آپ اس کی گاڑی صرف کر لیں گے نہیں نہیں گاڑی ضبط نہیں ہو رہی ہیں پر گاڑی ضبط ہونے کا بھی سین آ سکتا ہے لیکن پہلے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا مطلب گاڑی ضبط ہونے کا سین تو اس طرح کی کیسز کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ وہ کمپلیٹلی ڈیفولٹر بن گیا ہے تو کمپلیٹ ڈیفولٹر کے کیس میں بینکس کی پولیسیز کیا ہوتی ہے کیا بینک اس کو ایکوائر کر لیتا ہے اپنی اب جس کو بینک نے فائننس کیا ہے یا اور ایکوائر کرنے کا کا میتھرڈ کیا ہوتا ہے اچھا اس میں ایک چیز اور یہ بھی ہوتی ہے یہ بہت اچھا پروڈکٹ اسلامی بینکس میں یہ ہے اگر کوئی انسان جانبو انٹینشنلی بننا ہے تو می بھی کیس وہ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے کی جس کی مجبوری ہے تو بینکس کے پاس میں ایک فنڈ ہوتا ہے جس کو کرز حسن بولتے ہیں جو آج کل آج کل نہیں ہے آج کل اس کا یوز کم ہے تو بینک موجودہ بینک اسلام میں کیسا ہو سکتا وہ تو ہی نہیں سکتا اسلامی بینکس میں ہوگا نا اسلامی بینکس میں بھی اس پروڈکٹ کا یوز کم ہو رہا ہے دیکھئے میں بہت ایزی بینکس میں بھی اس طرح کیسے تھوڑا بہت اسٹوری کی اسلام بینکنگ کا جو کرز حسنہ دیتا ہے وہ اس کے اندر میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بینکس نائنٹی نائن پرسنٹ اس کے اندر ریٹن ہے ہاں ہے میں اسے بہت اپنے ویورز کے لیے بہت آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ ویورز یوں سمجھیں کہ آپ نے دس ہزار کی ایک کار اگزا کر بینک سے لے گی اور آپ کے پاس دو ہی ہزار روپے تھے آپ نے وہ دو ہزار دیا اس کے اگینسٹ میں ایک کار خرید دی اور کار چلا رہے ہیں اب آپ کی کمائی ہونے لگی تو آپ کو رنٹ بانگ دیا گیا ہر مہینے ایک ہزار روپے تو آپ نے جو دوسرے مہینے میں ایک ہزار جمع کیا تو اب آپ کی جو اونرشپ تھی یعنی مالکانہ حق جو تھا وہ دو ہزار کی نہ رہ گر کے تین ہزار کی ہو گئی جب اگرے مہینے میں پھر آپ نے ایک ہزار جمع کیا تو وہ چار ہزار کی ہو گئی اس طرح سے بینک کی ملکیت گھڑتی چلی گئی بینک کا اونرشپ گھڑتا چلا گیا اور آپ اس کے فائنلی مالک ہو گئے کسی وجہ سے اگر آپ ڈیفولٹر ہو رہے ہیں کار تو آپ نے یہ سوچ کر خرید بھی تھی کہ میں اسے چلا کر اپنے گھر کی پروریش اپنے بچوں کی پروریش کر لوں گا لیکن حالات کچھ نہ سازگار ہو گئے اس کی وجہ سے اگر آپ ڈیفولٹر ہو رہے ہیں تو اسلامی سسٹم میں ایک سسٹم ہے کرز حسنا کا کرز حسنا وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تم کسی معذور کو مجبور کو دیکھو تو اسے اگر وہ تمہارے پاس کرز لینے آئے تو اسے دے کر اسے بھول جاؤ یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم کو یہ کبھی لوٹ آئے گا یا یہ نہ سمجھو کہ ہمیں اس سے واپس کبھی لینا ہے تو وہ کرز حسنا ہے اسے دے کر لینے والی ذمہ داری تو ہے کہ وہ کوشش کرنے آپ دیکھئے یہ غیرت کی بات ہے اسلام میں انسان کو غیرت کے ساتھ جینے کا حق دیتا ہے کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ وہ بے غیرتی کے ساتھ جیئے کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ وہ چوری کر کے جیئے حالات جب اس کو مجبور کرتے ہیں تب وہ اس راستے پہ آتا ہے جو مانچہ اسلام نے فرمایا گیا کہ اے لوگوں تم فاقت سے ڈرو مفلسی سے ڈرو یہ انکلی تم کو کفر تک لے جائے گی ایک بات اور آپ میں اس سلسلے میں کہہ دوں ارز حسنا کے سلسلے میں ایک اہم بات جو میڈی ایول ہسٹری میں مجھے ملتی ہے ایک بڑے سردار کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا گورنر تھا وہ گئی کا بہت سا مال تھا تو جب مال اس کے پاس زیادہ تھا تو اس نے بڑی سخاوت کی اور لوگوں میں بڑا مال تقسیم کیا لوگوں کو قرض حسنا دیا صدقہ دیا خیرات دیئے اور لوگوں کو خوش رکھا ایک حالت یہ پیدا ہوئی کہ اسی کے زندگی میں وہ غربت کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے اپنے امین کو بلایا اپنے پی اے کو بلایا اور اپنے ٹریزررس کو بلایا اور کہا کہ سنو میری پروپا جی کے حساب نہ ہو تو اس نے ایک ریجسٹر نکالا ایک ریجسٹر نکالا اور بتانا شروع کیا نام پڑھنا شروع کیا کہ فلاں نے اتنا کرز اٹھایا فلانے اتنا کرز اٹھایا فلانے اتنا کرز اٹھایا فلانے اتنا کرز اٹھایا آپ کی بھربائی کروالے تو ہماری جو شان و شوقت تھی دوبارہ سے پیر سے باہر ہو جائے گا میں نے اگری ریجسٹر منگوایا ہے اس لیے نہیں منگوایا کہ میں یہ جانوں کہ میری دولت کونکون لوگ کرز پر لے گئے ہیں میں نے اس لیے منگوایا ہے کہ آج سے میرا خزانہ خالی ہونے لگا ہے دیرے دیرے یہ ختم ہوگا تو ایسا کرو کہ اس ریجسٹر کو جلا دو اس ریجسٹر کو جلا دو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں میں جب غریبی آئے تو وہ اس ریجسٹر کو لے کر ریکووری کے لیے نکل پڑے یہ تو یہ ہے قرض حسنہ یہ تو اس کی مسائل ہے تویٹر کپنی کی کیس کہتا ہے نہیں نہیں یہ یہ میں اس کے کوئی بات بات کہ جب وہ اس نے کہا بینک سے قرض اٹھانے کے بات کہی تو اس نے بینک نے کہا تم اس قابل نہیں ہو کم سے انہوں تین سو چار سو آدھ بھی نکال دو اپنے کمپنی نے کہا بولے ایسا تمہیں نہیں کر سکتا یا تو اسے میرے بچے اسے سب بھوکے مر جائیں گے اس نے کیا کہا آ کر کے نائنٹی ایٹ پرسنٹ شیر جو تھے اپنے مارکیٹ میں نکال دی ایسے لوگ ہی ہیں یہ اور اپنا پھر شاید اس نے سائٹ کے اور آج اس وہ کمپنی ایسی چلتی ہے کہ اس کے اوپر ایک پیسے کا قرض نہیں سمجھے اچھا یہ تو خیر بات ہو گئی اس کے بارے میں اب ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک یہ ہم بات کرتے ہیں اسلام بینکی سسٹم کی تعریفوں کے بارے میں تو ہم اس کے یہ بھی بات ہو گئی اس کی بات کی موجودہ سسٹم میں ہم میں یہ نہیں کہوں گا ہم نے اس ٹائم سے کیوں نہیں کیا ہے سب چیزوں کو اب ہم اس میں بازی کو نہیں روئیں گے اس وقت جس طرح سے سرمارہ کاری نظام نے ہمیں اس ٹول کے ذریعے بینک کے ذریعے ہمیں جکل رکھا اس سے نکلنے کا طریقے کار کیا ہونا چاہیے کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں ہاتھ پیر تو ماننے پڑیں گے وانا پوری انسانیت آپ یہ سمجھ لیے انہوں نے اس کی وجہ سے پوری انسانیت کو حیوان بنا دیا یہ میں اور درستی بات کروں جیسے آپ مثال کی طور پر بات کریں ہجاب کا مسئلہ لوگ کہتے ہیں ہجاب کو مسئلہ ہے یہ مذہبی مسئلہ مذہبی مسئلہ ایک لگ ہے انہوں نے اس کو فائننس سے ایسا جوڑ دیا آج آپ ایک عورت کو پوری طرح سارے عورتوں کو ہجاب کرنے کر دیا ان کی فیشن انڈسٹری گر پڑے گی کس زیادہ جائے گی ان کی ان کی ساٹھ ستر کروڑ ڈالر کی اربو ڈالر کی جو انڈسٹری گرے گی نا گرے گی تو انہوں نے آپ کو اس اس سطح پر منا دیا تو اس سے نکلنا تو ہوگا اور اس ڈبل اپ کو کرنے کیلئے میں کیا کیا پدم اٹھانی چاہیے اس کے سوا سوڑی نظام جو ہے بہت پرانا نظام نہیں ہے اس دنیا کو ملا ہوا یہ ستر اسی سال یعنی سو سال بھی ابھی اس کے مطلب سموال لی ہے کیونکہ پہلے جو سسٹم تھا وہ بارٹر سسٹم کا بینک آف انگلانڈ جو قیم ہوا تھا اسی ٹائم سے یہ سوڑی نظام اور حالکہ اس کے لیے انہوں نے انہوں نے انہیں 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 کی شروعات تھی ہے یہ بارٹر سسٹم پہلے ہوا کرتا تھا جیسے میرے پاس ایک خوبصورت گلاس ہے لیکن میرے پاس ایک خوبصورت گھڑا نہیں ہے اور آپ کے پاس وہ خوبصورت سا گھڑا ہے میں اپنے اس تیمتی شیشے کے گلاس کو آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس کے اس کی رقم اس کی قیمت اس کے ویلوں کے برابر میں جو گھڑا ہے وہ وہ مجھے دے رہے تھے اس سسٹم کو ان بارٹر سسٹم کہتے ہیں جس کو وہاں میں بلدین کا سسٹم جا جا جی جو بدل لیتے تھے یعنی ہمارے ہاں پیاز پیدا ہوا ہے گھہوں کے بدلے چاوہ لے لیا جو اپنے پاس آلو نہیں تو میں گھہوں لے کر جاتا تھا اور آلو لے کر چلا تھا اس میں کیا ہوتا تھا وہ چیز آپ چھوٹے تھے محسوس کرتے تھے دیکھتے تھے use کرتے تھے وہ اس کی ملکیت آپ کی تھی آج جو کچھ آپ لیتے ہیں وہ کاغذ کا ٹھکرا دیتے ہیں ہم جو لیتے ہیں پچاس ملکہ سا اس پہ دیکھئی ہے اگر آپ نے نیشنل میں بات کروں آپ نے چینج کرنے کیوں کہ غذافی نے یہ تو کہا تھا کہ میں تیل کے بدلے سونان ہوا صداح حسین نے کیا کہا تھا یہ تو کیا انہوں نے کیا کیا حضرت کی تو اس طرح صاحب جھگڑے ہوئے سسٹم میں ہے تو اس کو اس طرح کوشش شکریہ ہے اس میں سر ایک چیز ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا انٹرسٹ کو سمجھنے کے لیے کہ انٹرسٹ کو موجودہ موجودہ زمانے میں کسی بھی چیز کو جیسے اس وقت جو ہے نا پورا مالیات کا ٹائم ہے پچھلے پچاس سال پہلے کی ہم اگر ہسٹری پڑھیں گے تو وہاں پر جو ڈیبیٹ ہو رہا تھا ورل میں وہ سیاست کا تھا ریاست کا تھا اسٹیٹ کا تھا اور پولٹکس کا ڈیبیٹ تھا اب 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 ہم پچھلے آ آراؤنڈ تیس پچھلے تھری ڈیکٹس یا فور ڈیکٹس اگر ہم بات کریں تو ایک پورا ٹرین چیز ہو گئے ڈائلوگ اور ڈسکشن کا اب دنیا جو نا فائننس کا ایک 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 اکانومکس اور فائننس کے پر کوششن ہے اب اب آئی تھی اس کے بعد تو ان بینک کاروں نے بہر زیادہ آپ کا خون چوس لیا اور آپ کو غلامی سطح پر ڈال دیا تو ان سے نکلنے ہیں کچھ طریقہ جو ہے اب ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس اس میں تو اس کو کس طرح سے رائش کیا جائے آہستہ ہے تو کیوں اس سے نکلنا تو ہوگا آپ جو اس میں اس کوشن کی طرف جاتے ہیں جس کو سر نے بھی ہائلائٹ کیا کہ یہ جو اس جو ایک یہ سسٹم ہے انٹریسٹ بیسٹ یہ کب سے شروع ہوا اگر ہم اس کے اگر ہم تھوڑا سا اس کو آہ مطلب تمام ریلیجنگ میں سرچ آؤٹ کرتے ہیں جیسے آپ ہندویزم کو دیکھیں گے تو ہندویزم میں بہت سارے شلوک شلوک ملے گئے آپ کو جو اگینس انٹریسٹ ہیں اسلام کی پر اللہ دینے آکو لونہ ریبہ ابھی ہمارے پہنے اس پر آئیوں میں چلائی وہاں آج بھی وہاں آج بھی اس کے حرام ہیں وہ کہیں آج بھی چاہیے سمجھ لیے آپ پر پرسنلی چاہیے کیسے بھی سسٹم ہو انٹریسٹ اس کے آج بھی حرام ہیں جی ایون آپ جیوز میں جائیے تو جیوز کا کیا ہوتا ہے وہاں پر بھی انٹریسٹ الاؤ وہ آپس میں جب ایک دوسری ترانجکشن کرتے ہیں تو وہ انٹریسٹ بیسٹ نہیں ہوتا ہے ہاں آپ کا خون چوسنے کے لیے اور ایک بہت امپورٹنٹ ہسٹری کی طرف آپ کو میں کوشن کی طرف لے کر کے چلوں جب حضرت عیسی علیہ السلام بیت اللہم یعنی بیت المقدس میں آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا جب شیکسپیر کی جو اپنے اپنی بکس میں اس کو کو اس ریفرینس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے حضرت جب جویش کمیونٹی وہ وہاں پر ٹیبل لگا کر کے بیجنس کر رہی تھی انٹریسٹ بیز تو حضرت عیسی علیہ السلام انٹر کرتے ہیں اور غصے میں آتے ہیں اور اس کو پورا ٹیبل کو پھینک دیتے ہیں جی وہ کیا تھا وہ چیز کو سمجھنا ہوگا دوسرے اگر ریلیجیس ریلیجیس اسکریپچرز انٹریسٹ کے آگیس میں بات کر رہی ہیں تو وہاں ایک ہنٹ دے رہا ہے آپ کو میں یہی یعنی چاہ رہا ہوں سر ساری دنیا کے ریلیجنس آپ نے سب کے سب انٹریسٹ بیز تو یہ تو سرلایا کاری نظام اس کا حل کیا ہے اس کا حل کی طرف اب ہم جاتے ہیں جب تک ہم اس میں کہہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرت عیسی علیہ السلام نے بائی بل میں اس کا ذکر آیا ہے اس کا ذکر آپ نے کیا بائی بل میں پہ رہا تھا اس میں بہت شاندار اس کا ذکر آیا ہے کہ آپ نے اس کو بھائیا اور کہا کہ میرے ماسٹر یعنی میرے مالک کے گھر کو بیوپار کا بہت شاندار اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر کے بھی لوگوں کو لوٹنے کا ایک سسٹم بنا رہے تھے تو انسان اچھا ہی بلائی تو ہمیشہ رہی ہے ہمیشہ رہی ہے اس پر اس پر ایک بہت ایمپورنٹ چیز مجھے جوش کمیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک چیز کو انڈیکیٹ کیا ہے اور وہ ہسٹری اوپ اکنومک توٹ میں ایک انڈیا نوثر ہیں ان کی بک میں میں نے اس کو پڑھا مجھے ابھی صحیح سے ریکال نہیں آ پارا ان کا نام انہوں نے لکھا ہے کہ جوش یہ کہتے ہیں ریٹ اوپ انٹرسٹ کو اگر کسی نے موڈیفائی کیا ہے تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا بڑا سنگین الزام ہے کتنا سنگین الزام ہے یہ اور اگر ہم یہ ہمیں اس کو لانے اگر آپ ایک 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 ایسی سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ایک ایک ویلیٹی ہو جہاں پر لوگ جو ہیں نا انصاب کے ساتھ رہ سکے لوگوں کا ہمیں ایسی معاشرہ اس معاشرے ہمیں اسی معاشرے اس معاشرے اس معاشرے کو ڈبلپ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمپورٹنٹ ہی ہوگی جو ایک سیولائیزیشنل کلیش ہیں اس کو ختم کر کے پوری دنیا کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور پوری دنیا کو اس میں بیٹھنے کے لیے اس پیسلیس میں مسلمانوں کا رول یہ ہونا چاہیے ہمارا رول ہمیں کرنا نا اس میں مسلم ہمیں حکم دیا گیا نا چھائی کا تو ہمیں کرنا ہمیں کیا کرنا مسلم مسلم ایز ایک قوم جن کو ریسپونسیبیلٹی دی گئی ہے چیزوں کو سب کی ریسپونسیبیلٹی میری بھی ایک صحیح سسٹم بتائیں جس کی بنیاد جو ہے نا انٹرسٹ پر نہیں ہے بلکہ بجنس پر ہیں اور پارٹنرشپ پر ہیں اور ایک آپس میں مل کر کے تجارت کرنے پر ہے جی سارس کہتا ہے مساخر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ٹرسٹ بھی بنا سکتے ہیں ہم ہیں آپ ہیں ایک چھوٹا سا ٹرسٹ بنا لیں اور اپنی کمائی کے حساب سے ہم ہم لوگ لیندن کا معاملہ کریں اور اس میں ہم اس سسٹم کو لاغو کریں جو کہ ایک بیل فیر بیس سسٹم ہے جو کہ جو کہ ایک ٹریڈنگ بیس سسٹم ہے جسے ہم اسلامی بینٹی سسٹم کہتے ہیں وہ ہم اپنے سماج میں اپنے بھر میں اپنے رشتہ داروں میں بھی شروع کر سکتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ بیگننگ ہوگا یہ یہ منزل کی طرف پہلا قدم ہوگا ہمیں پہلا قدم ضرور بکھانا چاہے ہیں اس میں صرف ایک آخری بات میں اگر آپ مجھے اللہ کریں ہمیں جو موجودہ سینیریو میں انڈیا میں انسٹیوشن اس طرح کے کام کر رہے ہیں جیسے اوخلا میں سہولت مایکرو فائننس ہے اور جتنے بھی اس طرح کے انسٹیوشن انڈیا میں اسٹیبلش ہیں ہمیں پہلے ان کو ان کو سمجھے کہ ان کا ان کو لوگ نہیں جانتے ہیں انسٹیوشن ہے یہ انٹرس پھری کام بیس پر لوگوں کو فائننس کر رہے ہیں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بیس سے بیجنس پروائیڈ کر رہے ہیں آٹو موبائل پروائیڈ کر رہے ہیں ہمارے ہمارا حال جو آپ کہنا ہے وہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری بہت ساری جو ہے نا مسلم مسلم فنڈ کے نام پر وہ بھی انہوں نے بھی اپنا مسلم فنڈس میں اپنے آپ میں بہت بڑا فروڈ ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو انٹرس بیس ہی جو ہوا ہے اس میں بھی انٹرس ہے سرویسیز کے نام پر جو وہ چلا ہے کیونکہ ان کا بیجنس میں پارٹسپیشن نہیں ہوتا ہے مسلم فنڈس کا تو یہ اپنے آپ میں اتنا بڑا ڈیفولٹ ہے مسلمس کا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور پیسے کو آپ نے ریزارو کر لیا ہے تو وہ اپنے آپ میں وہی کر رہے ہیں جو کیپٹلزم میں ہوتا ہے اسی چیز کو بڑاوا دے رہے ہیں تو ناظرین آج جو آپ نے جانا جو موجود ہے جو بینکنگ سسٹم ہے وہ آپ کو کس حد تک جکڑے ہوئے آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ کو غلامی کی حد تک اس نے اپنے شکنجے کے اندر جکڑ لیا ہے اس سے نکلنا ہوگا آپ کو بہت خوبصورت باغ دکھایا جاتے ہیں بہت خوبصورت خواب دکھایا جاتے ہیں اور حد یہ ہوتی ایک وقت میں جو آپ کو ایسٹس ہوتے ہیں نا ان کو بھی ضبط کر لیا جاتا اس کا جو آلٹرنیٹی وہ یہی ہے کہ اسلامیک بینکنگ سسٹم ابھی جو بات نکل گیا ہے کسی بھی مذہب میں چاہے کوہ ہندو مذہب ہو عیسائی ہو چاہے جوس ہو یا مسلمان ہو مسلمان کی تو بات الگی ہے کسی کوئی سا بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو کہ انٹریس کو بڑھاوا دیتا ہو پھر جو یہ چند سرمایہ کار ہے جنہوں نے پوری دنیا کو اس وقت کیا ہوا یہ ان کا ڈبلپ کیا ہوا سسٹم ہے اور اس انٹریس بیس کے سسٹم پر انہوں نے پوری دنیا تاہم تر حکومت کو قبضے بھی کیا ہوا ہے یہاں تک جو جمہوری نظام صاحب کو متعارف کرا گیا وہ جمہوری نظام بھی انہی کے قبضے میں کوئی سا بھی آدمی چاہے کو امریکن پریزیڈنٹ بھی ہو بغیر ان کی مرضی کے الیکشن نہیں لڑ سکتا یہ اربو ڈالرز خرچ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو پھر وصولیں گے بھی تو ناظرین اپنے ہی جیسے ابھی ریاض صاحب نے کہا چھوٹے چھوٹے ٹرس سے اس کی شروعات کی چاہے مساجد کے اندر قائم کر لیجئے کمیٹنگ اندر قائم کر لیجئے جب آپ اس چیز کو بڑھاوا دیں گے تو آپ اس شکند سے نکل پائیں گے اس غلامی سے نکل پائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ انسان کو حریت آزادی اسی چیز کا ہمیں پیغام دیا تھا نا اور یہ تو حضرت فارض رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ ایک بار جو سعید رضی اللہ عنہ نے ایران کے گورنڈر تھے انہوں نے ان کے بارے خبر ملی کہ انہوں نے اپنے باہر کسی دربان کو کھڑا کر لیا تو بلال حضرت بلال حضرت اللہ عنہ کو پرسید دیکھ کر کے بھیجا ہے اور کہا پہلے ڈیوڑی ماغ لگانا اور پھر بعد میں یہ کہنا کہ ان کی ماں نے لوگوں کو آزاد جنا تھا آپ نے کب سے اپنے ان کو غلام بنا لیا تو ہمارا سسٹم وہ ہے ہمیں ہی اس کو شروعات کرنی چاہے فرد وائد شروعات کریں چاہے مل کر شروعات کریں شروعات ہمیں ہی کرنی اور اس غلامی کے شکنجے سے نکلنا ہے اب وقت آگیا اس کو چیلنج کرنے کا آپ سبھی لوگ پروغام میں آئے اور تشریف افریقی آپ کو پروغام میں شرکتی ہے تو ناظرین آپ کے مسائل میں آجائے اتنا ہی اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ